اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اوورسیس پاکستان کو ٹاگٹ کر سکتے ہیں فیس بک ایڈز کے تھوڑ کافی لوگ میرے پاس ریچ آؤٹ کر رہے تھے اور بار بار گروپ میں پوز کر رہے تھے کہ ہم کس طرح سے اوورسیس پاکستانی کو ٹاگٹ کر سکتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اس پر ویڈیو بنا دوں تو آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اوورسیس پاکستان کو ٹاگٹ کر سکتے ہیں اس کی ہر جگہ ضرورت ہوتی ہے اگر آپ ریال سٹیٹ کا بزنس کر رہے ہیں تو کافی کلائنٹس آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اوورسیس پاکستان کو ٹاگٹ کرتا کیونکہ ان کے پاس انویسمنٹ کے لیے کافی اماؤنٹ ہوتی ہے اور بہار سے کما کے وہ پاکستان میں انویس کرتے ہیں اس وجہ سے لوگ جو ہے اوورسیس پاکستان کو ٹاگٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا کوئی بھی پوائنٹ آپ نے میس نہیں کرنا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو کوئی سروس چاہیے تو آپ میرے فیسوک پیج پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ میرے فائیور پر بھی میرے سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں دیکھیں دوستوں جب بھی اگر ہم اوورسیس پاکستان کو ٹاگٹ کرنے لگتے ہیں تو ہمیں دو کیٹگری میں ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم کس کیٹگری میں ہم ان تک ریچ آٹ کرنا چاہتے ہیں ہم انٹرس ٹاگٹنگ کر کے بھی ہم ان تک ریچ آٹ کر سکتے ہیں اور لینگویچ جو ہمارے پاس اپشن ہوتا ہے اس کو سلیٹ کر کے بھی ہم اپنے اوورسیس پاکستانی تک پہنچ سکتے ہیں ہمارے بھائی جو پاکستان سے بھائی رہتے ہیں ان تک ہم آرام سے اپنا ایڈ پہنچا سکتے ہیں میں آپ کو پوری ویڈیو میں ڈیٹیل بتاؤں گا آپ کو پریکٹیکل بھی کر کے بتاؤں گا تو آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اس ویڈیو کو آپ لائک بھی کرتے ہیں اور اگر آپ نے کوئی پوچھنے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ بوکس میں میں سے پوچھ بھی سکتے ہیں دیکھیں اگر ہم انٹرس کی بات کریں ہم کون سے انٹرس ٹارگٹ کر سکتے ہیں اپنے آورسیس پاکستانی کو ایڈ دکھانے کے لئے تو آپ کو معلوم ہونا چاہے ہمارے جو بگ سٹیز ہیں پاکستان کے تو ان کو یوز کر کے ہم اپنے جو آورسیس پاکستانی ان تک ہم ریچ آڈ کر سکتے ہیں باقی ہمارے جو ٹی وی چینلز ہوتے ہیں پاکستان کے ان کو ٹارگٹ کر کے ملکہ انٹرسٹ ہم وہ سلیٹ کر کے بھی ہم اپنے آورسیس پاکستانی جو ہیں ان تک ریچ آڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سنگر ہو گیا تو سنگر کو ہم یوز کر کے ایز اینٹرسٹ اس تک ہم پہنچ سکتے ہیں آورسیس پاکستانی تک اس کے بعد آگے بگ ریال سٹیٹ سوسائٹیز ان کو یوز کر کے بھی ہم اپنے پاکستانی تک پہنچ سکتے ہیں اس کے علاوہ بزنس ہو گیا کہ بزنس جو پاکستان میں اولیبل ہیں اور جو یہاں سے آورسیس پاکستانی جانتے ہیں تو لازمی ہے کہ وہ اس میں انٹرسٹ رکھتے ہوں گے تو آپ ان کی بیس پہ بھی آورسیس پاکستانی جو ہیں ان کو ٹاگٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے لینگویس سیلیکشن دیکھیں لینگویس سیلیکشن کی بات کی جائے تو یہ تو سمپل ہے کہ جو اردو بولتا ہوگا وہ پاکستان سے ہی گیا ہوگا وہاں پہ مووک کر کے تو آپ لینگویس سیلیکشن کی بیس پہ بھی آپ ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو آئی بٹن میں ایک ویڈیو دوں گا جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ انٹرنیشنل کسٹمر کو کس طرح سے ٹارگٹ کر سکتے ہیں فیس بک ایرز کا طرف تو اس میں بھی میں نے ایک میتھڑ بتایا آپ وہ بھی دیکھ کے آپ اس سے بھی آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ آپ کس طرح سے آور سیز پاکستان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں آئی بٹن میں آپ کو لنکی مل جائے گا چلے میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بتا دے تمہیں دیکھیں جب بھی آپ نے کرنا ہوتا ہے تو آپ نے ایرسٹ میں آکے آپ نے انٹرنیشنل کسٹ کرنے ہوتے ہیں تو یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ نیسل پیور لائف پاکستان یہ ایک بزنس ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کی بیس پہ بھی آپ ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں جو پاکستان کی فیمس چیزیں ہوتی ہیں نا آپ وہ سلیٹ کر کے آپ جو ہے اپنے پاکستان جو پاکستان جو پاکستان سے باہر بیٹھے ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اگر اگر سنگر کی بات کیجئے تو آتیف اسلام آ جاتے کیونکہ جو آتیف اسلام انٹرسٹیڈ ہوگا تو وہ پاکستان ہی ہوگا کیونکہ اس کی جو سب سے بڑی فین فالوینگ ہے وہ پاکستان میں ہے اس کے بیرے ٹاؤن ہو گیا بیرے ٹاؤن جو ہے وہ پاکستان کا ایک پروجیکٹ ہے اب اس کو یوز کر کے آپ جو ہے آور سے پاکستان تک پہنچ سکتے ہیں اس کے بعد آج کک سٹوڈیو یہ بھی پاکستان کا ہی ایک شو ہے اس کو یوز کر کے ایز اینٹرسٹ آپ جو ہے اپنے جو آپ کے جو آور سے اس پاکستانی ہیں وہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈیفنس ہاؤسنگ آثورٹی ڈی ایچے آپ ان کو یوز کر کے آپ جو ہے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں یہ بھی ایک سوسائٹی ہے ریال سیٹس سوسائٹی تو آپ اس کو یوز کر کے بھی آپ جو ہے اپنے آور سے اس پاکستان کو ٹاگٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹی وی چینل آگے ہم ٹی وی تو ہم ٹی وی چینل ہے اس کی بیس پہ آپ ٹاگٹ کر سکتے ہیں اپنے اور سے اس پاکستان کو اور کراچی لہور یہ جو ہے بگ سٹیز میں آتا ہے تو کراچی لہور ان کو ٹاگٹ کر سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ آپ اسلام آباد بھی یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں انٹرس میں آپ اس کی بیس پہ آپ ٹاگٹ کر سکتے ہیں بگ سٹیز کی بیس پہ اس کے لئے آج جاتا ہے آل ایکس آل ایکس آپ کو پتہ ہے کہ ای کامرس مارکیٹ ہے پاکستان کی تو آپ اس کی بیس پہ بھی آپ جو ہے آہ ٹاگٹ کر سکتے جو اس جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے اور وہ موف کر چکے ہوں گے دوسرے کنٹریز میں تو آپ اس کو ایز اینٹرس یوز کر کے آپ اس کو ٹاگٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جاتا ہے پاکستان کہ پاکستان ایز اینٹرس آپ اس کو یوز کر کے آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور زمین ڈاٹ کام ہو گیا یہ ریل سٹیٹ کی ایک ایپ ہے اور یہ سرویس دیتے ہیں کہ آپ اون لائن بائی ان سیل کر سکتے ہیں پروپرٹیز کو اور اس کے علاوہ اور بھی کافی آپ کو انٹرسٹ مل جائیں گے اس کے بعد جاتا ہے لینگویچ آپ لینگویچ اس طرح آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں تو یہاں آپ جب ایڈٹ میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس اپشن ہوتا ہے کہ آپ کس ٹارگٹ کون سے لوگوں کو آپ انٹرسٹ ملپ جو رکھتے ہیں کس لینگویچ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں آپ ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں تو سمپل یہاں پہ آپ اردو کر سکتے ہیں پنجابی کر سکتے ہیں اس طرح کی لینگویچ آپ یوز کر کے آپ ان تک پہنچ سکتے ہیں لیکن سب سے ایپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے لوگیشن کو لازمی چینج کرنا ہے کہ کس لوگیشن میں آپ ایڈٹ چلا رہے ہیں آپ یہاں پاکستان کو رموو کر کے کہ آپ جس کنٹری میں آپ ایڈ چلانا چاہتے ہیں اب وہاں پہ آپ اپنا ایڈ چلائیں گے یہاں سے آپ پاکستان کو رموو کر دیں گے آپ یو ایسے میں ایڈ چلانا چاہتے ہیں اور آورسیز پاکستان کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں دوبائی میں چلانا چاہتے ہیں تو دوبائی آپ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے آپ اپنے آورسیز جو آپ کے بھائی بیٹھے ہیں آپ کے پاکستانی بھائی بیٹھے ہیں آپ ان تک پہنچ سکتے ہیں یہ طریقہ تھا کہ آپ کس طرح سے اور سے اس پاکستان تک پہنچ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ جو کہ فیس بک ایڈز سیکھ رہے ہیں لیکن وہ یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اور سے اس پاکستان کو کس طرح سے ٹاہور کر سکتے ہیں تو آپ یہ ویڈیو ان کے ساتھ شیئر لازمی کر دیجئے گا